بڑی خبر رہتاز زلے سے نکل کر آ رہی ہے جہاں رہتاز کے دہری آن سون اس کے تن نیو ڈھلیان کی یوک کو اپرادیوں نے گولی مار دی آپ کو بتاتی چلی کہ گھٹنا دہری انو منڈل چھیتر کے اکوڑی گولا دھانا چھیتر کے بانک کے بیش کی جب منگلوار کی رات بیالیس فرشی آری پنساری اپنے رشتدار کو برڈے پارٹی کی سوچنا دے کر اکوڑی گولا سے دہری لوٹ رہا تھا اس سمیں اپرادیوں نے گھات لگا آری پنساری کے اوپر تابر توڑ گولی چلا دی جس میں آری پنساری کو ایک گولی اس کے پیچ کے پاس لگ گئے اس کے بعد گولی ماری اپرادیوں نے اپنے بائی سے فرار ہو گئے اس گھٹنا کے سوچنا پاتے ہی اکوڑی گولا پولیس نے دہری کے ایک نیجے اسپتال میں گھائل مریض کو بھرتی کرائے جہاں ڈاکٹروں کے اوچھے تلاس کے بعد مریض کے ستی سنتوشنک بتائی جاری اس گھٹنا سے رہتاز پولیس کے اوپر سوال کھڑے ہونا لازمی ہے کیونکہ رہتاز جلے میں گولی کانٹ کی گھٹنا ہفتوں دنوں کے اندر کری تین بار گھر چکی ہے لیکن ابھی تک تینوں گھٹنا میں رہتاز پولیس کے ہاتھ کھالی ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ رہتاز پولیس بلکل لا بروہ کے ساتھ جلے میں کار کر رہی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس گھٹنا کے بعد رہتاز پولیس کی مین کب کھلتی ہے حالانکہ اس گھٹنا کے بعد مریض کے پولیس کیا کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں اس خاص سپورٹ میں رہتاز سے آئیے بھارت کے لیے کیامرہ پرسن آدھر تراج کے ساتھ رویس سنگھ کے ریپورٹ آپ کے بیٹے کو گولی لگا ہے کیا کہیں گے؟ پیسے لگا؟ پیسے لگا کہ آپ کو نہیں معلوم بارہ کا بات نہیں سکتا ہے گولی کب لگا تھا؟ کال رات کیا نام بیٹا کیا نام ہے؟ آری خانسا ہے کتنا گولی لگا ہے؟ کہاں پر رہا ہے؟ پیٹ کے پاس پیٹ کے پاس لگا ہے کس نے مارا پتہ چلا؟ نا وہ کچھ پتہ دے چلا ہم ساسن سہم گوز کرتا ہے کامیس میں انکوئن کیا گیا ہے اور ہم نے پرسن آدھر تراج کے ساتھ رہا ہے کیا نام گابتا؟ پرسن آدھر تراج کے ساتھ رہا ہے پرسن آدھر تراج کے ساتھ رہا ہے اور کیا مرید چیدی کسہ ہے؟ کس نے تھی چھتا جناچ ہے اور پرسن کنا اب آریف ہانساری لگا ہے مانک کے پاس اس کو گوڑی لگیا ہے اور رائٹ سائیز میں لگا ہے اور لیوہر کا انجلی ہے لیوہر کے انجلی کرتے ہوئے گوڑی کے سپائن کے پاس اٹھا وگڑا ہے مریج کو لپے ٹوٹرونی گوا ہے اس کا گوڑی کو سیٹل کر کے گوڑی کے لیوہر کو ریقی Perhaps مریج کو سیٹل کر دیا ہے کتنا گولی لگا ہے ایک گولی لگا ہے